اسلام علیکم دوستوں حیدر آباد کے اندر سنچریز سے ایک ٹریڈیشن چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ ہے بی بی کے علم کا نکلنے کا اور آج شہر حیدر آباد کے اندر بی بی کا علم نکلا یہاں پر آپ پبلک دیکھ سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ علم دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بی بی کے علاوے کا منظر ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور یہ جو ہاتھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہیدر آباد آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود ہاتھی آیا اور ہاتھی کے اوپر علم نکلا اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہیدر آباد کے اوپر پہلے نظام حکومت کیا کرتے تھے نوے نظام جن کا نام ہے میر محمد عزمد علی خان انہوں نے اپنے انسیسٹرز کے جو بھی ٹریڈیشن تھے اس کو فالو کرتے ہوئے جو ڈھٹی ہوتی ہے جو نظرانہ ہوتا ہے بی بی کے علم میں پہلے نظام چڑھایا کرتے تھے اسی تہزیب کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بھی نظرانہ چڑھایا ہے اور ڈھٹی چڑھائی ہے بی بی کے علم پہ دس محرم کو یعنی کے آشورہ کے دن پیلی گیٹ جو کہ پرنسس درشوار ہسپٹل کے سامنے ہے وہاں پر یہ نظر آئے اور یہ بھی ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہیدر آباد کے جو بھی کوتوال رہتے ہیں یعنی کے کمیشنل رہتے ہیں وہ بھی ڈھٹی چڑھاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار منار کے پاس شہر ہیدر آباد کی کوتوال موجود تھے اور انہوں نے بھی بی بی کے علم پر ڈھٹی چڑھائی اور پورے دیج بھر میں جگہ جگہ لوگ پانی باتتے ہوئے نظر آئے اور شربت باتتے ہوئے نظر آئے کئی لوگ کھانے وغیرہ بھی بات رہے تھے دس محرم کے دن ایک بڑی تعداد میں دلی کے اندر لوگ تازیہ وغیرہ نکالتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں تلوارے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نوجوان ایک بڑی تعداد میں نارے لگا رہے تھے اب اس کا ویڈیو بجرنگ دل والے کیا ہے شوٹ کر لیے بجرنگ دل والے ویڈیو سودرشن والوں کو دیئے سودرشن والے پورے انڈیا کے اندر یہ ویڈیو شلا دیئے اب یہ سی بات ہے جتنے بھی نوجوان ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف خانونی کاروائی ہوگی بہت جلد یہ لوگ گرفتار ہوں گے لیکن اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لے کر جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں کافی سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں دو سال پہلے جب نپور شرما کا کیس ہوا تھا جب اجمیر درخا کے خادم جن کا نام ہے گوھر چشتی انہوں آ کر نپور شرما کے خلاف ایک بیان دیئے تھے اور ایک نعرہ لگائے تھے ابھی یہ خبر آئی ہے کہ کوٹ سے گوھر چشتی کو بری کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اور چھے لوگ جو موجود تھے ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے نورٹ انڈیا میں ایک بڑی تدہ میں لوگ تازیہ نکال رہے ہیں لیکن کئی لوگ اپنی خود کی حفاظت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تاروں کو لگ کر ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں کئی لوگوں کا انتخال ہو چکا ہے دیکھئے وہ ویڈیوز تو ہم آپ کو پتا نہیں سکتے دراصل جو ایراک اور ایران کے اندر شرائنز موجود ہیں اس کا ایک شرائن کا ایک کاپی بناتے ہیں جس کو تازیہ کہتے ہیں اس کو لے کر بھی سوچل میڈیا کے اوپر لوگوں کی بحث چلتی ہے لوگ کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ کرنا نہیں کرنا بھول کر لیکن جہاں تک جو واقعات پیش آرہے جو آپ کو نظر آرہا اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اکتر پردیش کی گورنمنٹ کی جانب سے پرمیشن نہیں دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود کافی سارے وکیلوں نے کورٹ میں کیس دالا اس کے بعد میں کس طرح سے پرمیشن ملی یہ بھی دیکھئے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا ضروری ہے حضرات آج سبے آشور ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علمے ہیں کہ یوپی میں تازیہ کو لے کے بہت زیادہ پرابلم کی بہت زیادہ تازیہ کو لے کے پریشانی آ رہی تھی چاہے وہ چیہا ہو چاہے سننی ہو چاہے ہونڈی ہو سارے تازیہ دار بہت پریشان تھے کہ تازیہ کا مسئلے پر کیا کیا جائے ہمارے کچھ لوگوں نے ملے والوں نے ہائی کوٹ میں رڈڈالی دیویزنل بینٹ پر جس کے اندر جسٹیس سمیترا دیال سنگی جسٹیس سمیترا دیال سنگی اور جسٹیس منوف دیوکر جی ان کا پورا اسٹیٹمنٹ ہے انہیں ججمنٹ دیا ہے اور ججمنٹ یہ ہے ان کا کہ دو ہزار تیئیس میں جس تازیہ کی اجازت تھی وہ اتنا ہی بڑا تازیہ اٹھا سکتے ہیں دو ہزار تیئیس میں جس تازیہ کی پرمیشن تھی وہ اتنا ہی بڑا تازیہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے سال چوون پوائنٹ کندرہ فٹ کی اجازت تھی تازیہ کی وہی پرمیشن دو ہزار چوبیس میں لاغو ہے یہ آج کا دن کا ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جان تک آپ کی نظر آ رہی ہیں وہاں تک لوگاں جمع ہو گئے اب اتنے زیادہ لوگاں جمع ہو گئے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے ایر انڈیا والے جو ایرپورٹ کے سرویسز رہتے ہیں اس کے اندر ڈیفرینٹ جوپس کے واسطے چھسو جوپس کی ویکنسی نکالے تھے اور اس کے اندر ووک ان انٹرویو رکھے تھے صرف چھسو ویکنسیز کے لیے یہاں پر ٹوٹل لوگاں آئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے پچیس ہزار لوگ کئی لوگاں جو یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے وہ لوگ دیکھئے پیسے کی وجہ سے پریشان تھے کسی کا گھر کا کرایاں نہیں کر رہا تھا کسی کو اپنے ماں باپ کا علاج کروانا تھا تو کسی کو اپنے بہن کی شادی کروانا تھا اور اتنے لوگاں آئے یہی امید سے آئے کہ کاش مجھے جوب مل جائے گی لیکن ان لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا بیروزگاری جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس سے متعلقہ آپ لوگیں کیا رہا ہے کمنٹ ضرور کریے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو کر لیجئے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں لکھا دوں گی اللہ حافظ